السلام علیکم مانمیز ڈروسیب ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بورٹسٹرپ جیس کیرسل کیرسل ہم جیس کے تو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور کیرسل ہوتا کہ ہے کیرسل ہمارے پاس ایسا پرگن کمپوننٹ ہے جو سلائٹ شو بنانے کے لیے یا سلائٹر ہوگارا کریئیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو جواسکرٹ میں اگر ہمیں carousel create کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں جو method call کرنا پڑے گا وہ ہے carousel کا اس کے علاوہ اگر ہم carousel میں indicators کو enable کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ اس کی items ہوں ہمارے پاس جو slideshows بن رہی ہیں ان کو تو اس کے لئے ہم لوگ carousel میں indicators بتا دیں گے 1,2,3,4 جتنی ہمارے پاس slideshows کی create ہوں گے وہ ہم اس کے indicators میں دے دیں گے اور carousel کے controls کو جب ہم enable کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہم اس کی جو دو values ہیں previous اور next اس کے علاوہ carousel کے کچھ methods ہیں جیسے carousel میں cycle اگر بتاتے ہیں اس کی ویلیو در دیتے ہیں تو گوزٹ وہ carousel item from left to right یعنی کہ جو value جو ہمارے پاس slideshows ہوگی وہ left سے right side پر move کرے گی اور جو ہے یہ ایک cycle cycle way میں آ دے گا کہ first then second then third and then fourth image ہوگا وہ یا slide جو ہوگی وہ show ہوگی carousel pause کریں گے تو stop the carousel from going through items یعنی کہ جو automatic وہ items میں سے go through کر رہا ہے وہ stop ہو جے گا جسے slide کے اوپر بھی وہ ہم نے carousel pause کو use کیا ہے carousel number میں ہم یہاں پر بدا سکتے ہیں کہ کون سے جو specified ہمارے پاس items ہیں یعنی کہ 1 2 3 4 جو ہمارے پاس numbers کی form میں آ دیں گے slide shows carousel previous کا مطلب ہے کہ goes to the previous item اور next کا مطلب ہے goes to the next item so اس کو آپ implement کر کے دیکھتے ہیں کہ carousel کیسے بنائیں گے اور ان methods ہم کیسے use کریں گے اس کے لئے میں نے class container لی ہے اور اس میں میں نے ایک ڈیو لی ہے جس کو میں نے id دے دی ہے my carousel اور اس کو میں نے class دے دیا carousel slide classes دے دی ہیں carousel اور slide کی then میں نے اس میں indicators بنانے کے لئے جو ہے ordered list کو use کیا اور اس میں carousel indicators کی class دے دیا جو کہ میں پاس indicators create کرے گا اور اس کو میں نے کہا دی کہ first one جو ہے وہ میں پاس active اور باقھی جو ہے میں نے item 1 2 3 & 4 بتا دیں then میں نے class لی ہے carousel inner جس میں میں نے different images ہم کو use کیا ہے جو اس کی items ہم کو create کیا ہے اس میں further divs create کیا ہیں جس سے میں نے item 1 2 class دے دی ہے اور اس میں میں image دے دیا ہے 1.jp جو اس کی ڈیو لی ہے اور اس میں کچھ اس کی heading اور جو تریغراف پر بتا دی ہے اسی طرح second items اس میں میں نے second image دے دیا ہے اس کی height would define اس سے relevant content add کر دیا ہے then third div میں میں نے third image لی ہے اور اس سے relevant جو میں پاس اس کا content ہے اس کو میں نے add کر دیا اسی طرح fourth div میں میں نے fourth image کو use کیا ہے اس کی height پر بھی define کر دیا ہے اور اس سے relevant content add کر دیا ہے then جو ہمارے پاس indicators جو ہم نے بنانے ہیں اس میں اس کو anchor tag کے through left carousel control بتا دیا اور ایک کو right carousel control دے دیا جو ہمارے پاس left arrow generate کرے گا اور ایک right arrow generate کرے گی یعنی کہ next row اور previous row ہمارے پاس these controls create ہو جائیں گے اور اس کا step کو دیکھیں تو ready function کے اندر carousel جو اس کا method اس کو activate کیا ہے then اس کے indicator سے enable کیا ہے carousel zero first indicator second third and fourth جو چار ہم نے images بتائیں ہیں وہ یہاں پہ ہم نے اس کی values دے دیں ہوں جو 1 2 3 and اس کی ڈی ہے وہ my carousel یعنی کہ جس کی ڈی ہے جس کی ڈی ہے جب اسے click کیا جائے گا تو carousel کی previous value شو ہوگی previous slide یا previous value جب اس anchor tag کو click کیا جائے گا اسی طرح next میں نے بتایا ہے جس کی class right جب اسے کلک کیا جائے گا تو carousel میں next جو ہے جو جو ہے وہ create ہوگی سو اس کو save کرتے ہیں اور اس کی output چیک کرتے ہیں میرے پاس یہ carousel جو ہے وہ create ہوگیا ہے یہ میرے پاس انڈیکیٹرز اس کی آرہیا ہے جو میرے پاس ایکٹیو اور باقی ڈی ایکٹیو ہے اور اسے ساہاں جو میرے پاس نیکسٹ و جو پریوییس تھے جو بٹنس پان رہے تھے وہ یہ انڈیکٹرز یہاں پر شو ہوگی ہیں میں جب اسے کلک کروں گی تو میرے پاس ہی سیکنڈ ون اوپن ہو جائے گا تھرڈ ون اوپن ہو جائے گا اور اسے ترہاں فورڈ ون سو اس طرح ہم جو ہے وہ bootstrap js کو use کرتے ہوئے carousels وہ create کر سکتے ہیں میرے پا سکتے ہیں موسیقی موسیقی